اور بچی اتنی ڈری بھی ہے کہ وہ میرے پاس سے ہلی نہیں رہی بچی نے بتایا تھا کہ میرا مو بند کر لیا اور لے گیا اور زبردستی کی میں نے شورکننے کی کوشش کی میرا اس نے مو بند کر دیا جیسے بھی اس نے بڑے چھڑانے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اس نے اس کو چھوڑا نہیں پھر پتہ چل گیا کہ بچی کے ساتھ ریب ہوا ہے اس سے بولا کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو جمع جان سکتا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں اینی فیسر اور آج میں موجود ہوں لاہور میں جنرل ہسپٹل کے قریب ایک کالونی میں اور بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر آج میں پھر ایک ایسی ہی کیس ایک ایسی ہی کہانی کے ساتھ موجود ہوں جہاں پر پھر ایک معصوم سی کلی کو نوچا گیا جہاں پر پھر سے ایک معصوم بچی کو درندگی کا نشانہ بنایا گیا بارہ سال کی بچی ہے اور اس کو کس نے درندگی کا نشانہ بنایا اس میں وجہ کوئی نہیں ہوتی کہ کیوں بنایا ہے بس یہ ایک حوث ہے جس کو آج کل ہم لوگوں کے علاقے میں ہم لوگوں کے معاشرے میں جو درندے رہتے ہیں انہوں نے اس کو پورا کرنا ہے اور یہ وہ حوث ہے جو کسی بھی گلی محلے کسی بھی روڑ پر کھڑی جسم فروش عورت پر یا کہیں اور اپنی بیوی پر یہ پوری نہیں ہوتی ہے صرف اور صرف بچوں کے اوپر آ کر پوری ہوتی ہے بچی کے پوپو ہمارے سا موجود ہیں ان سے پوری بات پوچھتے ہیں اسلام علیکم آپ ان کے پوپو ہیں ان کی والدہ کدھر ہیں ان کی والدہ گھر ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہیں وہ اٹھ کے چل بھی نہیں سکتی اس کیس کے بعد یہ سب کچھ ہوئے بہت زیادہ وہ بیمار ہیں کہ ان سے بات بھی نہیں ہوتی اور اٹھا بھی نہیں جاتا اور بچی اتنی ڈری بھی ہے کہ وہ میرے پاس سے ہلی نہیں رہی بچی پڑتی ہے ویسے جی پہلے سٹیڈی کرتی تھی لیکن حالات کی وجہ سے سٹیڈی ان کی نہیں ہے چھوڑ دیا بڑھائی جی بالکل تو وہ کھانے کو نہیں تو سٹیڈی کہاں سے کریں گے تو وہ لڑکا جو ہے وہ کہاں پہ رہتا ہے یہ نہیں ہمیں پتا وہ کہاں رہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ان کی ہیلپ کے لیے وہ آیا تھا بچے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کو کیا چیز لینے کے بہانے لے کر گیا تھا اس سے پہلے بھی لے کر جاتا ہے جی پہلے بھی کبھی گئی ہو آپ اس کے ساتھ اس دن فرس ٹائم گئی تھی پہلی بار گئی تھی جی پہلے جو چیزیں لے کر آتا تھا وہ کیا گھر میں لے کر آتا تھا جی تو آپ کی اس کے ساتھ اتنی کیسے دوستی ہوگی کہ آپ اس کے ساتھ چیز لینے کے لیے باہر چلی گی دوستی نہیں ہوئی بس ماما نے انہوں نے بولا کہ چیز لینے چلے تو ماما نے بولا کہ جلدی آجانا تو انہوں نے چیز کی دکان سے باپ سے بیک ٹائم کر لی تھی آپ کو نہیں پتا آپ کو کدھر لے کر گئے تھے کسی گھر میں لے کر گئے تھے کوئی کمرہ وغیرہ تھا گلی تھی نہیں آپ کے ساتھ اگر انہوں نے یہ سب کچھ کیا تو کہاں پر لے جا کے گلی میں تو نہیں کیا کسی جگہ پر لے کر گئے ہوں گے گلی میں جی جی وہ کہیں ایسے لے کر گیا کوئی دو چار آگے اندھیرے والی گلی تھی وہاں نے اس کے ساتھ گئی وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا یہ تو اس کو پتا ہو بیٹا وہاں پر گھر نہیں تھے کوئی لوگ نہیں تھے گھر تھے شاید کھالی تھے آپ کو ادھر گھر میں لے کر گیا تھا کسی کھالی گھر میں گلی میں جی بچے نے کوئی شور شرابہ کرنے کی کوشش کیون نہیں کی گلی میں تو اس نے اس کا موہ بند کر دیا آپ نے شور کیا تھا بچے جی انہوں نے میرا موہ بند اور اس کے بعد آپ گھر تک کیسے آئی ہو اپنے وہ چھوڑ کے گیٹ پہ چلے گا پھر کیا کہا اس نے سب کرنے کے بعد اس سے بولا کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو جمع جان سکتا ہے اور آپ نے پھر کتنی دیر بعد اپنی ماما کو بتایا صبح میں بتایا آپی کو بھی نہیں بتایا آپ نے اچھا بچی نے اس کو جب پہچانا ہے کہاں پر لے گئی تھی بچی آپ لوگوں کو کہ یہ بندہ یہاں پر نہیں اس کو جگہ کا نہیں پتہ میرے خیال پولیس پہلے گئی وہ ایسے ملا اس نے نیکس ڈے کوشش کی بڑی بہن کو کال کی اس کو کہتا ہے چلاؤ کھانا کھانے چلیں اچھا وہ اسے روٹین میں چل رہا تھا کہ اس نے نہیں بتایا لیکن ہم اس نے بتا دیا بتا ہم تو اس کو ہسپٹل لے کے تھے پھر سب کو منا کیا کہ اگر جو وہ جو بھی ہے نا وہ دبارہ رابطہ کرے گا تو اس نے رابطہ کیا اس نے پھر جب بتا دیا نا کہ فلان تھا ایسے تو اس نے رابطہ کیا بڑی بہن سے کہ میں میرے ساتھ کھانا کھانے چلو گی اس نے مجھے کال کی میں نے کہا تم اس کو بلال اس کو بولو ہاں میں چلوں گی پھر ہم نے جب تک رپورٹ وغیرہ نہیں آئی نا ہم نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا آپ کو اس کی کسی فیملی کا پتہ اس کے کسی خاندان کا کیا وہ وہاں کا رہائش ہے پتہ نہیں ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک انجان انسان کی اوپر آپ کی یہ بھتیجی ہیں انہوں نے بہت زیادہ یقین کر لیا بے شک ماں کی حالت ایسی ہے لیکن جس انسان کے گھر کا نہیں پتہ اس کے وہ رہن سین کا نہیں پتہ اس کی فیملی کا نہیں پتہ وہ آپ لوگوں کے گھر میں اس کا آنا جانا ہے ایک جس طرح کے حالات آج کل جا رہے ہیں کہ بچیوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو اس کو روکنا چاہیے تھا یہ قدم بہت پہلے اٹھانا چاہیے تھا میرا ادھر زیادہ آنا جانا ہوتا تو شاید میں اس بات پہ ضرور کرتی یہ بچی سامنے ہے اس سے پوچھیں وہ ساتھ والی اس کو لے کے گئی تھی تو میں نے کتنی لڑائی کی تھی میں نے کہا غیر عورت کے ساتھ یہ کیوں گئی جب میں نے اس کے لئے لڑائی ڈال سکتی تو میں مرد کے لئے نہیں لڑائی ڈال سکتی تھی یہ آپ کو خود بتائے گی کہ فپو نے کتنی لڑائی کی تھی آپ کی فپو نے آپ کو روکا یا ماما نے کبھی نہیں روکا کسی انجان آدمی کے ساتھ آپ نے کہی نہیں جانا ماما نے روکا لیکن انہوں نے بھلا چیز لے چلے تو ماما نے بولا جل دیا ملپ کرتا تھا ہیلپ تو اس چیز کا اس نے فائدہ اٹھایا وہی تو میں کہہ رہی ہوں اس نے پہلے ان کا بھروسہ جیتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ چیز لے دی حلات خراب ہوگ جب ہز بڑنی سر پہ ہوگا ان کی دادی جو اتنی ان کی باتیں کرتی ہیں ان کو احساس نہیں ہے کہ میں بچیوں کو گھر میں کیلی چھوڑ رہی ہوں ان کی کوئی جو دادو وہ سب کراچی ہیں وہ تو ان کو دیکھنا بھی نہیں پسند کرتی کیوں ایسی کیا وجہ ہے اپنے بیٹے کی بیٹے سے نہیں ایسی وجہ ایسی ہے کہ جو اس کی ماما ہے وہ ان کی بھائی کی بیٹی ہے اور وہ بہن بھائیوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی تو وہ کہتی ہیں کہ جی میری دشمن ہے یہ تو اگر چلو دشمن وہ ہے تو یہ تو نہیں ہے نا میں اتنا جانتی ہوں چاہ وہ دادی ہو چاہ نانی ہو جب ان کو پتا ہے میرا بیٹا اچھا نہیں ہے ان کے وہ تو کما بھی نہیں سکتا ٹھیک ہے وہ تو بس اپنی دہشت گردی رکھاتا ہے یہ میرے پاس بچییں رہتی تھیں تو انہوں نے میرے پاس رہنے نہیں دی نہ اس کی دادی نے نہ اس کے باپ نے پوچھے آپ اور انہوں نے مجھے اتنی گالییں دیں کہ میں ان کو ہاتھ جوڑ کے میں کہا بیٹا میں آپ کی پیچھے سے ہیلپ کر سکتی ہوں لیکن میں آپ کو رکھ نہیں سکتی آج اگر جو کچھ ہوئے اس کی دادی کا قصور ہے اور اس کے باپ کا قصور ہے میں اتنا جانتی ہوں جو اپنی اولاد کو نہیں نہ سبھا سکتے وہ دنیا میں کوئی بھی نہیں کچھ کر سکتا میں تو ایک ان کی ماموں کی ففی کی بیٹی تھی میں تو احساس کر رہی تھی اور مجھے بھی گالییں دے کے کہہ دے ان کو نکال لو یہاں سے تو میں مجبور تھی اور اگر آج جو کچھ ہے اس کی دادی کا قصور ہے اور اس کے باپ کا قصور ہے نہیں تو پھر شادی نہ کرتے یا بچے پیدا نہ کرتے یہ صرف دو بہنے اور ایک مدر ہے تو اس نے ایسے نہیں وہ نہیں ہیں وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے نہیں ہیں کب سے وہ ہر ٹائم ہو گئے میں اتناکہ سال ہونے والا ہے ظاہری بات ہے بیٹی وہ خرچہ نہیں نہ اٹھا سکتا پھر شادی بھی اس نے دوسری کر دی ہے اسی لیے اچھا وہ لڑکا گھر کا سمان ہو گیا اور پھر اس کی مدر ادھر ادھر کے بھٹک جاتی ہے ذین نہیں ان کا تھوڑا سا کام کرتا جب پریشانی ہو پھر بھوکی دو دو دن رہیں گی تو پھر وہ بھول جاتی ہے وہ بس کھانا لا دیا یہ لا دیا تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا ہے اس بچی تک کیسے پہنچے وہ ایسی مددب آنا جانا اس نے سٹارٹ کر دیا چیز لا دی بچی کو برگر لا دیا چلو مددب پہلے اس نے ان کو ہاتھوں میں لیا بچی کو اپنے جیب سے سب کچھ لا کر دیتا رہا پتہ ہے نا بچے بھوکے ہیں تو چلو لا دیا تو اس نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا تو ہمارا تو بہت کم آنا جانا ہوتا ہے میں اپنے بچوں کے ساتھ خود بیزی رہتی ہوں تو اسی لئے پھر مجھے بچی نے فون کیا پھوپو ایسے ایسے ہوا ہے تو میں نے کہا آپ اس کو فوراں لے جاؤ ہسپٹل وہ ڈر بھی رہے تھے میں نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں پھوپو آپ کے ساتھ ہیں آپ بے فکر رہے کچھ نہیں ہوتا اگر آج آپ خموش ہو جائیں گی وہ دوبارہ دوبارہ کرے گا اس لئے کہ جیسے بچی نے بتایا تھا کہ میرا مو بند کر لیا اور لے گیا اور زبردستی کی میں نے شورکننے کی کوشش کی میرا اس نے مو بند کر دیا اور مطلب جیسے بھی اس نے بڑے چھڑانے کی بھی کوشش کی ہے لیکن اس نے اس کو چھوڑا نہیں اس نے عوض پوری کی ہے پوری کی اور چیز کے بہانے چیز بھی نہیں دلائی بچی کو اس نے تو لے گیا کہ چلو بھی میں دلاتا ہوں ایک کام ہے ایسے لے کے گیا کہاں گلیوں میں لے کے گیا نہیں پتا اسے بچی کو بس کہتی ہے ایسے گیا ایسے گیا اس کے لعبا اس کو کچھ نہیں پتا اس شخص کا نام ہے سرف راز اور اس کے اندر اتنی گندگی ہے اور پھر پولیس والوں نے بتایا کہ اس کی موبائل میں اس کی تصویریں بھی اس نے رکھی نہیں اس حالت میں نہیں نہیں مطلب کہ جیسے پیچرز گھر میں بیٹھے لے لی اور اس کے اوپر I love you اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھاوا تھا تو میں نے اپنے وکیل سے کہا وہ بھی ان سے لے اس کے پاس جو ہے وہ بھی لے پھر مانتا بھی نہیں اوپر سے ہم نے پہلے بچی سے پوچھا سچ بتانے اس نے کہا پھوپو یہی ہے اور کوئی چانگی جی جی بچی نے پیچان لیا وہ بھی اس نے ہمیں نیکس دے بتایا رات کو اس کے ساتھ جب ریبو ہے تو اس نے تو اس کا اتنا ڈرائیا ہوا تھا اور اس نے اگلے دن بتایا کہ پھوپو اپنی ماما کو بتایا میرے ساتھ ایسے ہوئے برداشت نہیں نہ ہو رہی تھی اس سے تکلیب پھر تو پھر اس کو ہسپٹل لے کے گئے ہیں پھر شام تک ہسپٹل رہی ہے جب تک ہمیں ڈاکٹر نے بتایا نہیں ہے ہم نے اس شخص کو ہاتھ نہیں لگایا پھر پتہ چل گیا کہ بچی کے ساتھ ریب ہوا ہے پھر تو رونا دھونا مج گیا اس کی ماما کی تو حالت کابو میں نہیں آ رہی اس کی ایک اور بہن ہے وہ اس سے بڑی ہے جی وہ بڑی ہے اب وہ اٹھرہ سال کی نہیں وہ بھی سترہ سال کی ہے تو ان کو اس کے گھر میں آنا جانا یا اس طرح سے چیزیں لینا دینا انہوں نے اس چیز کو نوٹس نہیں کیا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے یا چھوٹی بہن کو روکنے کی کوشش نہیں کی کہ ایک انجان آدمیوں سے وہ اتنا ہشیار تھا بڑی بہن اس کی گئی تھی باہر کھانا لینے صرف مدر گھر تھی تو اس نے کہا چیز لے دوں تو وہ بس چیز لینے کے گئے کہ ابھی آ جانا بیٹا تو ابھی میں اس نے اپنے کام دکھا دی اس نے کہا بڑی بہن تو ہے نہیں تو میں فائدہ اٹھا لوں بڑی بہن ہوتی نا گھر شاید اس کی بچت ہو جاتی بڑی بہن دارگر بنتی وہ نہیں ڈرتی کسی سے تو وہ ہر وقت ملتب جب گھر رہتی تھی وہ ہوتا تھا نا تو کبھی اس نے جورت نہیں کی لے جانے کی تو مدر تھی گھر اس نے کہا یہاں تو چیز لینے جانی ہے تو اس کو کیا پتا تھا یہاں چیز لے کے جارے کیا کرنے جا رہا ہے پولیس کو آپ نے بتایا سارا جی جی پولیس کو سارا کچھ بتایا ہے پولیس کے سامنے کیا اس نے اپنا جرم قبول کیا نہیں وہ اس نے جرم تک قبول نہیں کیا لیکن جو ہماری بچی نے کہا ہے ہم نے تو اپنی بچی کی بات مانی ظاہری بات ہے اس نے کہا کہ یہی ہے تو وہ یہی ہے پولیس تعاون کر رہی ہے جی بہت اچھے طریقے سے تعاون کر رہی ہے اس نے مجرم بھی انہوں نے پکڑا ہے اور وہ عدالت بھی لے کے گئی ہے میرے خیال اس کو سزا بھی ہو گئی ہے اور جب تک اس کے ڈی اے نے ٹیسٹ کا کچھ نہیں آتا میرے خیال اس سے پہلے کچھ بھی ہو گئی ہے کیا اس کے سیمپل لے لیے گئے ہیں جی جی اس کے لے لیے میں ہیں بھوک کوئی دین نہیں دیکھتی کوئی مذہب نہیں دیکھتی جب آپ کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس ٹائم آپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی کہ آپ کو روٹی دینے والا کون ہے آپ کا پیٹ بھرنے والا کون ہے اس ٹائم صرف آپ کو بھوک ہوتی ہے اور آپ چاہتے ہو کہ وہ کسی طرح ختم ہو جائے اگر سر پر کوئی سرپرست نہ ہو تو بچیاں اس طرح سے خوار ہوتی ہیں جن کے باپ ہوتے ہوئے بھی بچے جتیموں والی زندگی گزاریں ان کی عزتوں کو پھر کوئی بھی انجان آدمی دو روپے کی ٹوفی یا ایک روٹی کھلانے کے مقصد کے لیے ان کی عزتوں کو کسی طرح سے بھی پامال کر سکتا ہے پھر وہاں پر باپ بھی کام نہیں آتے وہاں پر آپ کی کوئی چیز کام نہیں آتی ہے جب آپ کی بیٹی کی عزت پامال ہوگی آج آپ کی بیٹی عزت لٹوا کر بیٹھی ہے تو اس کا ذمہ دا یقین ہے ان کا کہیں نہ کہیں باپ بھی ہے جو ان کو لوارسوں کی طرح چھوڑ کر اپنے زندگی ہسی خوشی گزار رہے ماں کے ذہنی حالت ایسی نہیں ہے دو بیٹی ہیں اس بچی کا کیا قصور ہے اگر یہ کوئی چیز لینے کے لیے چلی گی ہے لیکن ہاں یہاں پر کسی بھی انجان آدمی کے اوپر بھروسہ کرنا کسی بھی انجان کا جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنی بہن بیٹی یا کسی کو بھی بھیج رہے ہو تو یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے کہ آج کل اپنے خون کے رشتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہم یہ چیزیں اس لئے سامنے لے کر آتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ کون سا رشتہ کتنا کلوز ہے جب خون کے رشتوں پر بھروسہ کے قابل نہیں رہے ہیں وہ آپ کی عصتوں کے محافظ نہیں ہے تو کوئی انجان بندہ تو یقیناً آپ سے بغیر کسی لالچ کے آپ کو ایک ٹوفی نہیں دے گا وہ تو پھر آپ کو برگر پیزا اور بریانی اور پتہ نہیں کیا کیا کھلاتا رہا تو خدا رہا اپنے اردگرد نظر ماریں اور نظر رکھا کریں اس طرح کے لوگوں کا خیال رکھا کریں کسی لالچ کے لئے نہیں خدا کے لئے رکھا کریں کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے اپنا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ